دیکھیں ایک تو یہ انگیجمنٹ ہی نہیں ہے اسلام میں منگنی کا لفظ ہی نہیں ہے ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہیں پسند آیا کوئی رشتہ تو نکاح کا پیغام بھیجا ہاں یا نام جواب چاہیے اگر ہاں ہے تو نکاح کریں بس ٹھیک ہے رخصتی میں کوئی پرابلم ہے تو دیر کر لیں اس میں ہاں نہیں ہے تو بس انکار یہ جو دو دو تین تین سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال منگنیاں چلتی ہیں یہ ویسے ہی خلاف شرائے تو بہتر نہیں ہے کہ اگر کسی وجہ سے رخصتی میں تاخیر کرنی ہے تو نکاح کر لیں پھر وہ باتیں کرتے رہے ٹھیک ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے ان کے لیے حلال رشتہ ہے تو منگیتر سے گپے مارنا اور لمبی لمبی باتیں کرنا یہ جائز عمل نہیں ہے اور پھر یہ وہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں میاں جب رشتہ وجود میں آتا ہے نا میاں بیوی کا وہ لائف بل کل چینج ہو جاتی ہے تو وہ سمجھ سکتے ہی نہیں ہیں جن سوسائیٹی میں ایک دوسرے کو سمجھنے والا کلچر چلا ہے نا کہ ہم ایک دوسرے کو پہلے سمجھیں گے پھر شادی کریں گے ان میں ڈیورس اور طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے آپ اپنے ماں باپ کو دیکھیں اپنے دادا دادی نانا نانی کو دیکھیں کیسے آڑے ترشے رشتے ہوتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ بھئی ڈولی آئی ہے تو جنازے کی کھڑولی نکلے گی اب اکثر شادیاں ایسی ہوتی تھیں دولن کو زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا تھا تو وہ پھر بھی کامیاب ہوتی تھی تو وجہ کیا ہے کہ یہ نکاح کے بعد کا رشتہ اور پہلے میں بڑا فرق ہے انگریزوں نے کیا کیا کہ نی جی ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو اب نتیجہ نکلا کہ ان کیاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں سمجھتے سمجھتے ایک دوسرے کو اور وہ بچے پھر اببہ اممہ کی شادی میں تمبو لگا رہے ہیں کرسیاں لگا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے آپ نے دیکھا ہو گئی اورپ میں کہ میرے ممی کی میرے ڈیڈی سے شادی ہو رہی ہے تو اگر ہم اسی کلچر کو چاہتے ہیں سوسائٹی میں پروموٹ کرنا کہ بچے پہلے پیدا ہو جائیں اور اببہ اممہ کی شادی بعد میں ہو تو بھائی پھر تو ٹھیک ہے ایک دوسرے کو سمجھتے رہو بیٹھ کے نہیں ہیں تو یہ جو الیگل ہے وہ الیگل ہے غیر قانونی ہے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے آپ اس منگنی کے رشتے کو نکاح کے رشتے میں تبدیل کریں آپ